بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام آزربائیجان کی فتوحات سے روس اور امریکہ بھڑک اٹھے پہلی بار روسی تعاون سے آرمینیا آزری فوج کے ترک ڈرونز گرانے میں کامیاب آزری فوج نے جوابی کاروائی میں روسی ساختہ اس 300 کو تباہ کر دیا آزری فوج کی پیش قدمی پر امریکہ بھی جنگ بندی کے لیے میدان میں آگیا آزری فوج سے فتہ شدہ علاقے اور کاراباغ کو دوبارہ چڑوانے کا منصوبہ دیگر ممالک نے بھی اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا بھارت کی جانب سے ریڈار سسٹم اور دیگر اسلہ آرمینیا کو پہنچانے کی اطلاع ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام نگورنو کاراباغ میں آزربائیجان کی بڑتی فتوحات پر پہلی بار روس کے ساتھ امریکہ بھی کھٹک گیا ہے روس نے آرمینائی فوج کی مدد شروع کر دیا ہے جس کی بدولت آرمینیا نے آزربائیجانی فوج کے پاس موجود ترک ڈرون تیاریں مار گرائے ہیں اسے قبل آرمینیا کا روسی ساختہ میزائل دپائی نظام آزربائیجان نے تباہ کر دیا تھا دوسری جانب مزید فتوحات سے پہلے امریکہ جنگ بندی کے لیے متحرک ہو گیا اگر یہ جنگ بندی ہو گئی تو کاراباغ کو آزاد کرانے کا آزری خواب مکمل نہیں ہو سکے گا آزربائیجان کی افواج کاراباغ میں کئی دنوں سے مسلسل فتوحات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں شروع میں جنوب مشرق سے پیش قدمی کی گئی اور اب شمال سے بھی پیش قدمی تیز کر دی گئی ہے جبکہ شمال مغرب میں بھی آزربائیجانی افواج آگے بڑھ چکی ہیں بودھ کو آزربائیجان نے زلہ خوجہ وند میں مزید دہات آرمینائی قبضے سے آزاد کرا لیے جبکہ انتہائی جنوب میں زنگیلان نامی قصبہ بھی آزاد ہو چکا ہے اس سے قبل جنوب مشرقی ازلا فضولی اور جبرائیل میں آزری فوج نے پیش قدمی کی تھی آزربائیجان کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی پورا نگورنو کاراباغ آزاد کرا لیں گے ناظرین اکرام اس صورتحال پر آرمینیا کی حالت انتہائی خراب ہے اور وہ مسلسل جنگ بندی کے لیے عالمی برادری سے اپیل کر رہا ہے چند ہفتے پہلے سے روس نے کاراباغ کی جنگ میں فعال شمولیت سے انکار کر دیا تھا تاہم تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب روسی فوج نے آرمینیا کو مدد فراہم کیا جس کی بدولت اس نے آزربائیجانی فوج کے دو ترک ساختہ ڈرون میزائل مار گرائے ہیں بیکدار ڈرون امریکہ کے پیریارڈک ڈرون سے ملتا جلتا ہے اور وہ شاندار میزائل حملے کرتا ہے دو ہفتے قبل آزربائیجان کی فوج نے نگورنو کاراباغ میں آرمینیا کا میزائل دفاعی نظام اسی ڈرون سے تباہ کیا تھا یہ میزائل دفاعی نظام روسی ساختہ S300 تھا یاد رہے کہ S300 نسبتا پرانا دفاعی نظام ہے اور اس وقت روس بھارت سمیت کئی ممالک کو S400 فروخت کر چکا ہے ترک ساختہ ڈرونز کی مدد سے آزربائیجان نے S300 کے چار سسٹمز اڑا دیئے تھے S300 کے قدیم ہونے کے بعد وجود روس نے بظاہر اسے اپنی بیزتی پر معمور کیا اور اب اس کی مدد سے آرمینائی افواج پہلی مرتبہ بیکدار ڈرون گرانے میں کامیاب ہوئی ہے روس دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کی کوشش کر رہا ہے موسکو نے رواما کے شروع میں آزربائیجان اور آرمینیا میں جنگ بندی کا اعلان کرایا تھا جو جند گھنٹے بھی قائم نہ رہ سکی بودھ کے روز روس نے دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کو ایک بار پھر موسکو طلب کیا اور ان کے درمیان مذاکرات کرائے تاہم اس دوران امریکہ نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ آرمینیا اور آزربائیجان میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے گا دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ جلد واشنگٹن جائیں گے جہاں وہ امریکی ہم منصب مائک پومپیو سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے اس کے بعد جنگ بندی سے متعلق معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی واشنگٹن میں آرمینیا کے سفیر کا کہنا ہے کہ امریکہ آزربائیجان پر اچھا خاصہ اثر و رسول رکھتا ہے اور نہ صرف حکومت باقو کو جنگ بندی کے لیے مجبور کر سکتا ہے بلکہ اسے کاراباغ سے افواج نکالنے کے لیے بھی کہہ سکتا ہے آزربائیجان پر امریکی اثر و رسول کا سبب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کے موجودہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ چند برس پہلے تک باقو میں ایک بڑا ہوتیل اور ٹاور تعمیر کر رہے تھے باقو میں ٹرمپ ٹاور کی تعمیر تقریباً مکمل ہو گئی تھی جب ٹرمپ امریکی صدر منتخب ہوئے اور اس پر کام روک دیا گیا یہ ٹاور آج بھی باقو میں کھڑا ہے امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ فاؤنڈیشن یہ ٹاور آزربائیجان کے ایک وزیر کے بیٹے کے ساتھ مل کر تعمیر کر رہی تھی تاہم مذکورہ وزیر کے خلاف یہ الزامات سامنے آئی کہ انہوں نے ایران پر آئید عالمی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت تہران کو رکوم پہنچائی ہیں اس پر ٹرمپ فاؤنڈیشن نے مشترکہ منصوبہ روک دیا ٹرمپ اور حکومت باقو کے درمیان ماضی کے قریبی تعلقات کی بنا پر ہی یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ واشنگٹن انتظامیہ آزربائیجان پر اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اسے جنگ بندی کے لیے آمادہ کر لے گی اس وقت جنگ بندی کا سب سے زیادہ فائدہ آرمینیا کو ہوگا جس کے ہاتھ سے کاراباغ کا علاقہ نکل رہا ہے کاراباغ کو عالمی برادری آزربائیجان کا حصہ تسلیم کرتی ہے لیکن انیس سو نوے کے عشرے میں آرمینائی افواج نے اس خطے اور اس سے متصل علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا گزشتہ ستائیس برس میں یہ پہلا موقع ہے کہ آزربائیجان کی افواج مقبوضہ کاراباغ کو آزاد کرانے کی پوزیشن میں آئی ہیں پہلی بار ایک مسلمان ملک اپنی علاقائی سلامتی کے دفاع میں کامیاب دکھائی دیتا ہے لیکن بیشتر عالمی طاقتوں کو یہ پسند نہیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر کاراباغ کی لڑائی کے سبب آرمینائی افراد کی مشکلات کا سلسلہ طول پکڑ گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا آزربائیجان کے لیے ترکی کی کھلی حمایت پر بھی کئی ممالک کو اتراز ہے آرمینیا کے حامی ممالک امریکہ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کا رکن ہونے کے ناتے امریکہ ترکی پر دباؤ ڈالے یاد رہے کہ ترکی بھی نیٹو کا رکن ہے اور نیٹو ممالک دفاعی معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے پابند ہیں روس کے صدر ولادی میر پیوٹن نے کہا ہے کہ آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان نگورنو کاراباغ کے تنازے پر حالیہ جھڑپوں کے دوران اب تک تقریباً پانچ ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں امواد کی اتداد دونوں ممالک کی جانب سے بتائی گئی امواد کی اتداد سے کہیں زیادہ ہے پیوٹن کا کہنا ہے کہ وہ دونوں ممالک کی سربراہان اور عدداران سے دن میں کئی مرتبہ رابطے کرتے ہیں اور یہ کہ روس اس تنازے میں کسی ایک ملک کی حمایت نہیں کر رہا صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ موسکو اس مسئلے پر ترکی سے اختلاف رکھتا ہے یاد رہے کہ اس تنازے میں ترکی آزربائیجان کی حمایت کر رہا ہے روسی صدر نے امریکہ سے بھی اس خطے میں امن کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے نگورنو کاراباغ تنازے سے متعلق آرمینی اور آزربائیجان ایک دوسرے پر جنگ بندی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگا رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ ماہ سے اس علاقے میں جھڑپیں ہو رہی ہیں عالمی سطح پر نگورنو کاراباغ کو آزربائیجان کا حصہ قرار دیا جا چکا ہے لیکن یہاں آرمینائی نسل کے افراد اکثریت میں آباد ہیں پیوٹن کا مزید کہنا تھا کہ وہ اس تنازے پر ترکی کی مخالفت کرتے ہیں ان کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردگان شدید سخت لگتے ہیں لیکن وہ ایک لچکدار سیاستدان ہیں اور روس کے قابل اعتماد ساتھی ہیں ترکی نے آزربائیجان سے کہا ہے کہ اگر وہ مطالبہ کریں گے تو انہیں ترک سپاہی اور فوجی امداد دی جائے گی صدر پیوٹن نے امریکہ سے بھی تنازے کے حال کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے